سینئر صحافی ازاز سید اپنی تازہ تحریر میں لکھتے ہیں کہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں دسمبر دوزار اکیس کے پہلے ہفتے میں حکومت کے گھر چانے کی افواہ گردش میں تھی افواہ کی بنیاد یہ بتائی گئی کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے وطن واپس لوٹ رہے ہیں لہٰذا اب حکومت کا جانا بس چند دن کی بات ہے افواہ سازی کی اس فیکٹری میں ٹی وی انکرز کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے سورما بھی سرگرم تھے اس افواہ کا تاثر اتنا مضبوط تھا کہ کم از کم دو کمزور دل حکومتی وزیروں نے بھی دفاتر سے اپنا ذاتی سامان گھروں کو منتقل کر دیا مگر افواہ تو برحل افواہ ہی ہوتی ہے ازاز سید کا کہنا تھا کہ تیس دسمبر دوزار اکیس کو جب مینی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تو حکومت سے ناراض کچھ حکومتی ارکان نے اس تفسار پر بتایا کہ جناب ہم تو ایوان میں نہ آتے مگر ہمیں فون آ گیا اور فون کرنے والوں کی ماننا تو پڑتی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت فی الحال ساتھ ساتھ ہیں اور جو لوگ ان کی کٹی کی خبریں دے رہے ہیں وہ محس خواہشات کے سوا کچھ بھی نہیں مہنگائی کی صورت جو کچھ عمام کے ساتھ کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کیا جا رہا ہے اور اسے معیشت کی بہتری کے لیے کیے گئے ایک دمات سے تعبیر کیا جا رہا ہے نہ کہ بری کر کردگی سے توقع کی جا رہی ہے کہ پنجاب سے پہلے سن میں بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے لوجستان میں جس طرح عام انتخابات کرائے جاتے ہیں بلکل اسی طرح بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے عمران خان کے پاس اب وزیراعظم کی حیثیت سے صرف آخری 18 ماہ کا عرصہ باقی رہ گیا ہے اس لیے وہ روان سال کے وز یا آخر میں بلدیاتی اداروں کو فنڈز کے اجرا کے بعد ڈالر کے مقابلے میں روپے کی فلوٹنگ مصنوعی طریقوں سے بند کرنے روپے کی قدر کو مضبوط کر کے مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ خود کو اگلے عام انتخابات میں عوام کے سامنے جانے کے قابل بنا سکیں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں حکومتے کارکردگی کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کی ناراضی کے بعض گھروں کو بھیجی جاتی رہی ہیں اس بار مگر صورتحال مختلف ہے اور وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ابھی تک عمران خان اور تحریک انصاف سے نفرت پیدا نہیں ہوئی ہاں اسٹیبلشمنٹ میں ایک انجانہ خوف ضرور ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے فیلحال وزیراعظم کی مٹھی میں ہیں ویسے بھی روانسالی وزیراعظم نے نئے سپسالار کی تکرری کا غیر معمولی فیصلہ بھی کرنا ہے موجودہ سپسالار پچھلے سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں خارچہ و دفاع کمیٹیوں کے ارکان کو بتا چکے کہ وہ توسی کے خواہشمند نہیں ہیں نئے سپسالار کی تکرری نومبر میں ہونا ہے اگر حالات کو پلٹنے کی کوشش کی گئی تو ممکن ہے وزیراعظم یہ اعلان پہلے ہی کر دیں احزاز سید کا کہنا تھا کہ میں ذاتی طور پر اپوزیشن کے ذہن کا آدمی ہوں مگر اس وقت ملک میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز موجود نہیں جو سیاسی جماعتیں اپوزیشن کہلاتی ہیں ان کے رہنما اکثر شامع اسٹبلشمنٹ کے افسران کے ساتھ اور ایک خفیہ ادارے کے دفتر میں گزارتے ہیں انہیں جو کہا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں اگر کسی ایک جماعت کا کوئی ایک ادھا جلاوطن رہنما اسٹبلشمنٹ مخالف ہے بھی تو باقی پوری جماعت اسٹبلشمنٹ کے قابو میں ہے یعنی اپوزیشن اسٹبلشمنٹ کے اور اسٹبلشمنٹ وزیراعظم کے قابو میں ہے اس پس منظر میں مجھے لگ رہے کہ اس وقت عمران خان پانچ سال پورے کرنے والے پہلے وزیراعظم بننے جا رہے ہیں ان کا اقتدار آخری اٹھارہ ماہ میں داخل ہو چکا ہے اس وقت وزیراعظم کو صرف ایک شخص گھر پیش سکتا ہے اور وہ خود عمران خان ہے کوئی دوسرا نہیں ہے ہمیں اچھا لگے یا برا عوام خوش ہو یا ناخوش فیلحال کمپنی یہی چلے گی